بات کریں ڈالر کی قیمت کی ڈالر کی قیمت بڑھنے سے مہنگے کا سنونامی آ گیا سونا درامت شدہ بی بی فوٹ دودھ کاسمیٹکس تعمیراتی سامان بھی مہنگا جس سے عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا اسی پر بات کر لیتے ہیں شادمان میں موجود ہیں نماندہ لاہور نیس راہل سید سے راہل سید بتائیے گا یہ ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے ایک سو اکتیس سو روپے میں ڈالر کی خریدہ فروکس حصہ جاری ہے جس کی وجہ سے جو مارکٹ میں عام جو اشیا خردونوش ہیں جو امپورٹڈ ہیں لوکل بھی ان کی بھی قیمتوں میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت جیسے ایسے بڑھتی گیا اسی طرح مہنگائی میں اضافہ ہوتا گیا حکومت کے جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا جیسے ہی وہ حکومت آئے گی تو نیا پاکستان بنے گا لوگوں کو سستی اشیاں مہیا ہوں گی اور اس کے علاوہ ڈالر کی بھی ریل پھیل ہو جائے گی ملک میں لیکن دیکھا گیا کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس کے اولٹ جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے ڈالر کی کیون بھی ناصف بڑھی ہے بلکہ جو قیمتیں غیر ملکی اشیاں ہیں جس کے اندر بچوں کے دودھ ہیں پیمپرز ہیں اس کے علاوہ کاسمیٹک کا سمان ہے شیمپو ہے ان چیزوں کی قیمتیں بڑھتی میں نظر آ رہی ہے موبائلز گاڑیاں جو ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعمیراتی کام کا جو سلسل جاری ہے ملک میں ایک سنت ہے جس میں بہت زیر مبادلہ جو ہے لوگوں کا اس پر پیسہ لگا ہوا ہے اس میں بھی جو لو ہے جو سریع ہے اس میں ایک ہفتے میں جو ہے ایک لاکھ روپے ٹین جو ہے اس کی قیمت پہنچ چکے یعنی بیاسی روپے سے بڑھ کر وہ سو روپے کلو قیمت پہ جو ہے سریعہ فروغ کیا جا رہے ہیں اسی حوالے سے جو سونا ہے اس کی بھی جو قیمت میں فی تولہ جو ہے دو ہزار روپے اضافہ ہو گیا ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ سونے کی قیمت جو ہے باست ہزار روپے تولے پہ پہنچ چکے ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے سخت پریشان نظر آتا ہے کیونکہ جیسے جیسے ڈالر جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا ویسے ہی ویسے اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں ہم سے بھی بات کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں سر کہ حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم آئیں گے تبدیلی آئے گی عوام کو سستی اشیاء ملیں گے ڈالر کی ریل پیل ہوگی لیکن ہر چیز الٹھوٹی بھی نظر آ رہی ہے مہنگائی کا طفان آ گیا کیا کہیں گے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تبدیلی تو آگئی یہ سر ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا کہ اشارہ تمام امپورٹ چیزیں کورس سے بہت زیادہ اوپر چلیں چلیں گی ہیں اور جو مہنگائی ہے وہ طفان کی طرح آ رہی ہے اور اس میں غریب تمام پھس جائیں گے انہوں نے کہا تھا کہ غریب عوام کو ہم ریلیو دیں گے وہ غریب عوام کو ختم کرنے کے لئے آئے ہیں اور لگتا ہے کہ غریب عوام کو ختم کر دیں جس طرح مہنگائی آ رہی ہے اور جس طرح مہنگائی آ رہی ہے ڈالر مہنگا ہونے سے ہر چیز میں مہنگائی آئے گی لوکل امپورٹ جتنی پوڈیکٹ آ رہی ہیں باہر سے آ رہی ہیں یہاں لوکل ہیں ان میں سب میں فرق آئے گا ان کا کہنا یہ بھی تا کہ جیسے جیسے ڈالر کی قیمت بڑھے گی ویسے ہی چاہے وہ ملک میں اچھے تیار ہو رہی ہیں بیرونے ملک سے آ رہی ہیں ان کی جو قیمت میں ہیں اس میں اضافہ ہوگا کیونکہ جو چیزیں ملک میں تیار ہوتی ہیں ان کا بھی خام مال جو ہے امپورٹیڈ ہوتا ہے باہر سے مگوانا پڑتا ہے اور جس طرح ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے تو آئندہ چند دنوں میں یا اگلے مہینے سے جو ہے جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آنگی کیونکہ تمام کمپنیز جو ہیں اپنی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گی اور غریب آدمی عام آدمی کو اس کی اس میں جو اشترین شکریہ بہت شکریہ آپ بھائی راہل سید